افغانستان کے حوالے سے چند بڑی بڑی دیپارپمنٹ سامنے آگئی ہیں جہاں دوستو افغان طالبان نے چند بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر لی ہیں پچھلے دو گھنٹوں کے دوران افغان طالبان نے اتنی تیز پیش رفت کی ہے کہ افغانستان کی حکومتی فورسز اور امریکہ دیکھتے ہی رہ گئے ہیں افغان طالبان نے مزار شریف شہر پر حملہ کر دیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ طالبان نے اس منگان صوبے کے زلہ حضرت سلطان پر مکمل قبضہ کر لیا ہے اور وہاں پر بھی ان کو بہت زیادہ ریزیسٹرس کا سامنا نہیں کرنا پڑا دوستو افغان طالبان اس وقت مزار شریف میں حکومتی ٹھکانوں پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں اور حملے میں حکومتی فورسز کا کافی زیادہ نقصان ہو چکا ہے اس سے پہلے افغان طالبان کے ہاتھ کافی بڑے پیوانے پر اسلحہ اور گولہ بارود لگ چکا ہے جس کو اب وہ یہاں پر عزمہ رہے ہیں دوستو دوسری جانب ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان نے صوبہ پنچیر کے زرہ آبشار کے آستانہ کران کے علاقے میں دو بڑی اور اہم چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے اور دوستو اس وقت اگر دیکھا جائے تو صوبائی دار الحکومت جن میں طالبان کا مکمل قبضہ ہو چکا ہے ان میں زرنج، شبرغان، کندوز اور سرپل شامل ہے صوبائی دار الحکومت جن پر طالبان کا جزوی قبضہ ہے وہاں پر کندھار، خیرات، لشکرگا اور تلکان شامل ہیں دوستو اس وقت افغانستان میں کل چونتی صوبے ہیں باقی چھپیس صوبائی دار الحکومت افغان طالبان کے محاصرے میں ہیں دوستو اب امریکہ اور افغان ائر فورس کی جانب سے ایک بڑا ہی گھٹیا کام شروع کیا گیا ہے جس کو ہم وار کرائم کہہ سکتے ہیں جن دوستو جن علاقوں پر قبضہ ہو جاتا ہے اس کے بعد افغان طالبان کو تو وہ نقصان پہنچا نہیں سکتے اب ائر سٹرائک میں شہری تنصیبات کو نشانہ بنا کر اسے تباہ کیا جا رہا ہے کندوز شہر پر جب طالبان کا قبضہ ہوا ہے تو اس میں بی باون بمبار تیاروں نے مرنی ایکسینج مارکیٹ جوتا بازار نماز بازار کو بری طرح سے نقصان پہنچایا امریکی تیاروں کی جانب سے آج ایک سکول یونیورسٹی اور ہسپٹل کو نشانہ بنایا گیا اس تمام صورتحال کے اندر اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ امریکہ کے کیا عزائم ہیں ان کا مقصد افغان طالبان کو شکست دینا یا ان کو مارنا نہیں ہے کیونکہ اگر انہوں نے ان کو مارنا ہوتا تو پہلے تمام تر وسائل کو بروئر کار لاتے ہوئے ٹریلینز آف ڈالر افغانستان کی جنگ میں جھوکنے کے باوجود افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پاکستان پر پیشر ڈالتے رہے اور پاکستان نے افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا اور پھر امریکہ یہاں سے اپنی جان چھڑوا کر نکلنے میں کام کیاپ ہوا امریکہ کے ایکچولی بی باون بمبار تیاروں سے بمباری کرنا اف سکسٹین تیاروں کو میدان میں لانے کا مقصد کچھ اور ہے اور دوستو مقصد وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر انفرسٹرکچر کو اتنا زیادہ تباہ کر دو کہ آنے والے دنوں میں افغان طالبان کو انہیں بنانے میں اور دوبارہ سے اسٹیبلش کرنے میں اتنے سال لگ جائیں کہ ان کی توجہ اور مرسائل کی طرف رہے ہی نہ لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چھنے کہ افغان طالبان نے بن سر و سمانی کے عجیس انداز میں اس جنگ کو شروع کیا ہے اور اب دنیا کی سوپر پارک کو بھگانے کے بعد افغان طالبان افغان حکومت کے خلاف فیصلہ کون مارکہ لڑ رہے ہیں تو انہیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے دوسری جانب خطے کے بڑے ممالک جس میں چین اور روس شامل ہے وہ افغانستان کے اندر امن و امان کے قیام کے لیے قلیدی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں دو دن پہلے ہم نے خبر بریک کی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ افغان طالبان کے زیر قبضہ ایسے علاقے آئے ہیں جہاں پر تقریباً ایک ہزار بلین ڈالر کے خزانے ہیں دوستو اس کی مکمل تفصیلات میری اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب امریکہ کو جب پتا چلا ہے کہ افغان طالبان کے پاس یہ بے پناہ وسائل آ چکے ہیں تو امریکہ کو اندازہ ہو گیا کہ طالبان ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے ایک ہزار بلین ڈالر کے یہ خزانے جب خطے کے ممالک خاص طور پر چین افغانستان میں نکالنے میں ان کی مدد کرے گا تو اس سے چین اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا اور افغان طالبان کے پاس اتنی بے پناہ طاقت آ جائے گی کہ وہ امریکہ سے بیس سال پرانے بدلے چکائیں گے اسی وجہ سے امریکہ دوبارہ سے پلٹ کر افغانستان میں واپس آیا ہے کہ وہاں پہ انفرسٹکچر کو تباہ کیا جائے ان تمام ایریاز کو تباہ کریں جہاں پر اس نے ریکی اور مائننگ کی ان اربون ڈالر کے احساسوں کو ہتھائنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں ناکام رہا دوستو اب دوسری جانب افغان طالبان کی جانب سے جو بڑی کامیابی حاصل کی گئی ہے کہ انہوں نے افغانستان کی حکومت کو پہنچنے والی تیل کی سب سے بڑی سپلائی لائن پر قبضہ کر لیا ہے اور اس بڑی کامیابی کے بعد افغانستان کی جتنی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ اگلے تین سے چار دن کے بعد بند ہو جائے گی اور اس کا مکمل کنٹرول افغان طالبان کے ہاتھ میں آ چکا ہے تو دوستو آپ یوں کہیے کہ افغان طالبان عملی طور پر آدھی جانگ جیت چکے ہیں باقی افغان طالبان کی جانب سے اپنی بہترین حکمت عملی سے افغان حکومت کو کیسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جاتا ہے یہ وقت فیصلہ کرے گا لیکن حال یا پیشرف یہ بتا رہی ہے کہ افغان طالبان نے امریکہ کے بی بابن بمبار تیاروں کی ان پر کی جانے والی بمباری کا حساب چکتا کر دیا ہے دوستو اس وقت افغانستان کے رتولوں اورس میں طالبان کا قبضہ کافی مضبوط ہو چکا ہے ملک کے زیادہ تر دے ہی لاکھوں کا کنٹرول پہلے کی افغان فورسز کے ہاتھ سے نکل کر طالبان کے پاس جا چکا تھا اس وقت افغان فورسز ملک کے شہروں کا دفاع کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں دوستو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ افغان طالبان اور افغان فوج کے درمیان ہونے والی جنگ میں کافی ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ ابھی بھی گھمسان کی لڑائی جاری ہے جس میں ننگر ہار لگمان غزنی پکتیا کرندھار ارزگان خرات جوزجان سرپل فریاب ہلمان نمروز گندوز بدخشان تخار اور کپیسہ کے مطلب مقامات پر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کافی تیز حملے ہوئے ہیں لیکن ان علاقوں پر اب افغان طالبان نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے دوستو دوسری جانب افغان طالبان نے آج سپہر کے وقت گورنر ہاؤس پولیس ہیڈکوارٹر اور جوزجان کے گورنر کے دفتر پر حملہ کیا تھا جہاں سے افغان سیکیورٹی فورسز اور حکومتی عملہ فرار ہو گئے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ افغان حکومت کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ صوبہ بلک سے افغان فورسز کی سب سے بہترین شاہین کورپ پر افغان طالبان نے مارٹر حملے بھی کیا ہے دوستو اس وقت دونوں فریقوں کی طرف سے ایک دوسرے پر بھاری جانی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن ان دعویٰ کو ازادانہ طور پر قبول نہیں کیا جا رہا امریکہ اب کتنا ٹائم افغان طالبان کے سامنے رکھتا ہے یہ اب دیکھنا باقی ہے لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو افغان طالبان کی جانب سے ایک انتہائی کاری وار کرتے ہوئے سٹیٹیجی کا اہداف پر قبضہ کر کے اشرف غنی حکومت اور امریکہ کو پیغام دے دیا ہے کہ اگر مزید تباہی سے بچنا چاہتے ہو تو حکومت چھوڑ دو دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلنے کہ امریکہ کی کٹ پتلی حکومت اشرف غنی بھارت اور امریکہ کا جو اگلا پلان ہے وہ کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے اس وقت افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقوں کے اندر لوگ انہیں واملی ویلکم کر رہے ہیں ٹویٹر پر جو ویڈیو شیئر کی جا رہی ہیں اس میں مقامیابادی جس اچھے انداز سے انہیں ویلکم کر رہی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ افغان طالبان کو پبلک قبول کر رہی ہے قابل کے اندر زیادہ تر وہ لوگ موجود ہیں جو حکومت کی حمایت کر رہے ہیں لیکن امریکی اور بھارتی میڈیا کی جانب سے ایڑی چھوٹی کا زور لگا کر افغان طالبان کو ڈیفیٹر دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے دوستو ابھی تک کی یہی اپ ڈیٹ ہمارے پاس پہنچی ہے انشاءاللہ جیسے جیسے مزید ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہیں ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تب تک کیلئے ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خموارس موسیقی